ہیبزن پڑھنا جو پڑھنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان دیا کاری سے پڑھ جائے گا اور جو ہیبزن پڑھنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر دیکھ کر پڑھنا ہے ایک جو دیکھنے کا سواب اور ایک پڑھنے کا سواب بہراد طریق دونوں جائز ہیں چاہ ہیبزن پڑھو چاہ اندر دیکھ کر ویسے اگر اپنے پاس گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اندر دیکھ کر پڑھنا افضل ہوگا اور اگر کہیں سفر میں ہے قرآن شریف نہیں ہے تو اس صورت میں زبانی پڑھنا افضل ہوگا آج کل ایک مسئلہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ کہ موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن شریف وہاں موجود ہیں جیسے آپ مسجد میں ہیں گھر میں تو پھر اس صورت میں قرآن لے کر بیٹھنا چاہیے البتہ اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں اور آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو آپ موبائل میں قرآن پڑھنا موبائل کے احکام وہ نہیں ہیں جو قرآن کے مس کے مسحف کے جو احکام ہیں وضو وغیرہ وہ موبائل کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ موبائل اصلاً قرآن کے لئے نہیں ہے سمجھ میاں ہے اس لئے اس میں نہ وضو شرط ہے نہ کچھ بھی نہیں آپ بلا وضو کے بھی موبائل کے اندر قرآن پر سمتے ہیں اگر آپ نے اس کو دیکھا اس عورت کو تاتا را سو اپنے نگاہ کو اٹھایا اور پھر نیچے کیا مطلب اس کو اوپر سے نیچے دیکھا سورت میں سمجھ لیا کہ میری حاجت نہیں ہے حضرت کو اور بگر روایت میں کہ حضرت نے خود ہی کہا کہ مجھے حاجت نہیں ہے اس لئے کہ آپ کے نکاح میں جتنی جواز کی عزاجت تھی اتنی عورتیں موجود تھیں وہ تمہاری طرح ہوں گے لیکن حاضرہ ازانی لوں گے ہیں میری میں دے دوں خضرت مسکرائے فرمایا اس کو تو دے گا تو کیا پہنے گا تو نے اس کو دے دیا تو تو خود کیا پہنے گا یہ بادہ محقل ہے قرآن معلوم ہوتا ہے وہ حافظ ہے سورتوں پہ جب حافظ ہے تو زبانے بھی بڑھتے ہیں اس لئے پتا چلا کہ حفظ قرآن کی فضیلت بھی ہے حضرت نے اس کی بدولت نکاح کرا دیا جی بارے نیارے ہو گئے اب تو حضرت نے نکاح کرا دیا تو بارے نیارے ہو گئے ہوں کی ماشاءاللہ مزایا دیا ہو گا بابست قائل قرآن و تعاہد قرآن کریم کو یاد کرتے رہنا اور نگرانی رکھنا تعاہد کا معنی نگرانی رکھنا معاہدہ کو معاہدہ اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کسی سے جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی نگرانی رکھو تو قرآن کو یاد کرو اور اس کی نگرانی رکھو اس لئے کہ قرآن عظیم المرتبت دولت ہے اور جس کو اللہ تعالی نے حفظ کی دولت سے نوازا ہے وہ نعمتِ عظمہ سے اللہ نے سر فراز کیا ہے تو اب اس نعمت کی قدردانی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نگرانی رکھی جائے اور یہ جو ہے کہ نابی نہ اتایا جائے ہیں یہ روایت جو ہیں بہت غریب ہیں جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں تاہم علیہ قاری لحمت اللہ علیہ نے مرقات میں اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ یہ وعید تب ہے جبکہ آپ ناظرتاً بھی نہ پرسکو سمجھ میاں اگر آپ اندر دیکھ کر بھی نہیں پرسکتے تب وعیدیں اور اگر جو حفظیں بھول گئے لیکن ناظرتاً پرسکتے تو پھر اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے اس لیے کہ نفسِ قرآن تو آپ پرسکتے تو اس پر پھر وعید نہیں ہوں گے لیکن یاد رکھو اس کو عوام میں بیان نہ کیا جائے اس لیے کہ لوگ پھر اس کی بنیاد پر حفظِ قرآن میں قاہلی کریں گے سستی کریں گے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کو علموں کی حد تک تو پڑھا جائے باکہ عوام میں غلط رہنمائی نہ ہو جائے اس کے لیے اضائیت نہ ہو شامی نے کچھ مسائل ایسے لکھے مسئلت باز وقت انسان کو زنا میں مقتلع ہونے کا خطرہ تو مستزنی کی اضائیت دی ہے لیکن اس مسئلے کو بیان نہ کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غلط مسائل میں مقتلع ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ غلط حرکت کریں سمجھ میں آیا یہ مطلب نہیں ہے جو انسان اس مرض میں مقتلع رہتا ہے مستزنی کے مسئلے میں وہ خوب یاد رکھیں کہ قبل النکاح اس نے اپنی ذات کو برباد کر دیا وہ پھر وطی کے قابل نہیں رہتا اس میں قوت نہیں رہتی اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے دماغ اس کا کمزور ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے ہاتھ سخت ہیں اور ہاتھوں کی سختی کے ساتھ جب وہ مسلتا ہے تو نتیجتا جو ہے عضو مقصوص کی رگیں جو ہیں وہ سخت ہو جاتی ہے تو پھر بیماریاں پیدا ہونے کا اندشہ لگا ہے اور وہ بیماریاں پھر محلک بن جاتے ہیں اس لیے یہ غلط حرکت میں بہت سے طلبہ بھی جو ہیں اس طرح کی غلط حرکت میں مفتلا ہوتے ہیں اپنی جوانی کو برباد نہ کریں تباہ نہ کریں اور سب سے بڑی چیز اس کے لیے تقویہ ہے اپنی ذات پر قابل رکھیں نفس پر قابل رکھیں تاکہ اس غلط بیماری سے گناہ تو خیر اپنی جلی ہے لیکن انسان جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اس لیے اس محلے لیکن فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ اِدَبْ تَلَابِ بَلِيَّتَ فَقْتَرْ اَحْوَنَ اَحْوَنَ اَحْوَن کو اختیار کرو تو زنا کے مقابلے میں اَحْوَن ہے اس لیے عضایت دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی وہ کہاں گناہ کرنے کی عضایت دے رہے ہیں بندے ہوئے اون کی طرح ہے اگر بندہ رہے گا نکرانی رکھوں گے تو اون باقی رہے گا نسیتو بولنے کا تدیو ہوں گا میں بھول گیا یہ اپنی کاہلی کی طرح بشارہ ہے مطلب میں نے خود کاہلی کیا اور نسیت اس کا معنی بھلا دیا گیا اب بھلا دینے کے دو مطلب ہیں شیطان کی طرف سے بلا دیا دیا اللہ کی طرف سے ظاہر سے بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا ہے اللہ مہارا شیطان کی طرف سے ہوگا تو ہم اپنی طرف منصوب نہ کریں شیطان کی طرف منصوب دین اسی لئے دعا کے اندر میں نے یہاں تبدیلی کروائی تھی جو پرتے ہیں اللہم رحمنا بالقرآن وَجَعَلْهُ لَنَا اِبَامَ وَنُورَ وَهُدَ وَرَحْمَ اللہمَ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نُسِّنَا نَسِّنَا نَسِّنَا تو ایک مرتبہ ایک بڑے استاذ کسی مدر سے دو چار ایک نے دو چار تشیب لائے تھے جہاں اور وہ طالب میں نے پڑا تو ایک استاذ نے کہا کہ یہ نُسِّنَا تو وہ میرے پروس میں بیٹھے ہو گئے تھے میں نے کہا جی اس لئے کہ بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ نُسِّنَا بُلُو نَسِّنَا بُلُو جی اور لوگ اس دعا کو ختم قرآن کی دعا سمجھتے ہیں یہ ختم قرآن کی دعا نہیں ہے نفس سے ایک ختم تلاوت کی دعا ہے سمجھ میاں ابھی آپ نے آدھا پارا پارا یہ دعا پر ایک پارا پارا یہ دعا پر لے لیکن چونکہ اختتام قرآن پر لکھی ہے اس لئے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ بس قرآن ختم ہو تب ہی بڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے یہ ختم تلاوت کی دعا ہے جب بھی ہمارا قرآن آدھا پارا ایک پارا ختم ہو تو اس کے بعد اس دعا کو ہم پڑھ لیں جی اس لئے کہ ایک صورت پڑھو گے ایک آیت پڑھو گے وہ بھی قرآن ہے اور اس میں یہ ہے کہ قرآن کو مونس بنا تو مجلب آیت کو مونس بنا جی تو بہت دور رہت نہ پڑھتے تھے آپ قریب آج چکے چلیں بہت دور پر بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں سواری پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے حضرت کو ہم نے دیکھا کہ بات نہیں کر دیتے سفر طویل طویل سفر ہم سات رہتے تھے پھر 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 سات سات گھنٹے بس کبھی کوئی چیز پوچھ لی پوچھ لی اس کے بعد کچھ نہیں قرآن پڑھتے رہتے تھے حافظ تو تھی نہیں حضرت جو صورتیں یاد ہوتی تھی پڑھتے رہتے دلو شریف پڑھتے رہتے تھے بس کلمہ شریف پڑھتے رہتے تھے باقی کچھ نہیں یہاں سے قاتھی آوار جانا تھا تو قریباً سات گھنٹے کا آٹھ گھنٹے کا سفر تھا حضرت نے سات آٹھ گھنٹے میں پندرہ پارے پورے گھنٹے اور ہم کو بیچ میں کہتے جاتے تھے بھئی قرآن پڑھتے تو سفر کے اندر قرآن کا ورد رکھنا چاہیے یاد دالنی چاہیے یہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں بلا وجہ کے وقت زائے کرتے ہیں مومن کو جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا جنت جائے حضن و ملال ہے ہی نہیں جائے حضن و ملال ہے ہی لیکن ایک صدمہ ضرور ہوگا اور وہ ہے دنیا کا وقت زائے زائے وقت جو ہوا اس پر صدمہ ہوگا کہ کاش میں اس وقت میں بھی کچھ یاد کر لیا ہوتا تو اس وقت جس مقام پر ہوں اس سے بلن ہوگا یہ بھی تو ایک صدمہ ہوگا کہ وہ مجھے بلن مقام نہیں ملا تو دنیا میں جو ہم وقت زائے کرتے ہیں نا اس کا صدمہ ضرور ہوگا جنت میں جی ایک مرتبہ بہت سویرے میں حضرت کو لے کر چلا تھا بہت سویرے یعنی سمجھ لو فجر پڑتے ہیں یہی آنا تھا نہیں یہاں نہیں حج میں چھوڑنا تھا مجھے کہ بہت سویرے میں ابتدائی وقت میں فجر پڑتے ہیں چائے بھی لیتی ہیں تو راستر میں پوچھاتا ہے کہ چائے کیوں بھی کہا پلا دیں تو بیچ میں بہت اچھی ہوتے لاتی ہیں آج کل بھی ہیں سیدر ریف ہوتل اس کا نام ہے اپنے مسلمان کی ہے وہ بھی دیندار مسلمان کی ہے اور بہت اچھا کھانا بھی ملتا ہے پکورے بہت اچھے لیتے ہیں تو میں وہاں گاری روپ حضرت کو چاہی پلائے پکورے پلائے تو بس حضرت کو ایک پیالی ایک رکا بھی چاہی سی دیتے ہیں اور ایک پکورہ موں میں رکھ لیا داکھ تھے لیں تو بس اسے کو دیر تک چبھاتے لیں میں آپ کو حضرت کا مجاز بتاتا ہوں اس کے بعد جب بھی میں لے کر چلا وہاں سے جب بھی راستر مجھے پوچھتے تھے ہنیم ہوتے لیے ہوتل نہیں آئی تو میں کہتا تھا حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی تھی اب تو گھر سے فارغ ہو کر نکلے تھے لیکن میں وہاں روپتا تھا نہ حضرت کو چاہی پینا ہے نہ کھانا ہے نہ کچھ نہیں وہ ہماری وجہ سے روپتے تھے کہ ساتھی چاہی پینا ہے یہ ناشتہ کر لیں جب ہم کہتے تھے تو جاؤ اندر بیٹھ کر ناشتہ کر میں لے کر جاتا تھا تو بری مشکل سے دو مہن چاہی پی پینا نہیں ہوتا تھا ساتھیوں کا خیال اتنا خیال فرماتے لوگ کہتے ہیں شیخ صدر کچھ بھی کوئی سبت نہیں کہ ہم نے تو بہت قریب سے دیکھا کوئی سبت نہیں روپ تھا آپ نے کہتے اس لئے کہ بلا وجہ کی باتیں پسند نہیں فرماتے پالا رکیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جارہے تھے ماہی تو یہاں ایک ہوتل ہے اسی وقت پہ شروع ہی تھی ہمارے گلنے والے پالا پولی ملساک کی تھی جو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں ہوتل پر جارہ لے آنا دعا ہو جائے تو جب ہم چلے تو میں نے کہا کہ میں نے کہا حضرت عصر کی نماز بھی پڑھنا ہے اور چاہ بھی پی لیں گے کہنے لے کہ تیری غرض کوئی وابستہ ہو گئی سمجھ جائیں کہ یہ لے جانا چاہتا ہے وہاں نہیں آگے کہیں چاہ نماز پڑھیں گے جان بوس کر منا کر دیا صرف جب قریب آئے ادھر حروس کے قریب تو کہلے گا اچھا وہ ہوتل کہا ہے تیری میں نے کہا گئی یہاں قریب میں آئے چلو عصر پر لیں گے وہاں لے گئے میں نے کہا کہ ہوتل پر شروع ہو گئی یہ دعا فرمائے میں نے کہا نہ تیری غرض ہو بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہیے قرآن سکھانا چاہیے محکم محکم اس کو کہتے ہیں جو منصوب نہ ہو مفصلات جو صورتیں نہ کیتے یہ سارے کی ساری صورتیں محکم ہیں اس لئے کہ اس میں توہید اور عقائد کا بیان ہے اور توہید اور عقائد کا مسئلہ کبھی منصوب نہیں ہوتا اس لئے اس کو محکم دیتے ہیں جی قرآن عباس حضرت کے وفات کے موقع پر میں دس سال کا تھا حضرت کے وفات کے موقع پر آپ قریباً تیرہ سال کے تھے قصر کو حضب کر لیا ہے جی ویسے قرآن کو بھولنا نہیں چاہیے لیکن اگر بھول جائیں تو اپنی طرح منصوب نہ کریں ہم آپ کو پرا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں مگر اللہ جو چاہے اس کا مطلب آپ کے لئے بھی بھولنا ہوگا اگر اللہ چاہے تو تو جن آیات کو منصوب کرنا تھا اس کو بھولا دیا ملوم ہوتا ہے کہ نبی کو تو بھولانا اللہ کی طرف سے اور ہمارا اپنا بھولنا شیطان کی طرف سے اس لئے ہماری نسبت الی الشیطان ہوگی جی یعنی اس نے مجھ کو فلا فلا سورتی یاد دلا دی کبھی تسیان کا معنی ہوتا ہے توجہ کا نجانہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی انسان کی توجہ سورت کی درم نہیں رہ دی تو پھر جب کوئی پڑھتا ہے تو خیال اس طرف چلا جاتا ہے یہ بھی ہے جی روزانہ بچوں ایک پارہ پڑھنے کا معمول بناو سب کے سب کو میں کہتا ہوں کم سے کم ایک پارہ کرو میرا خود اپنا معمول ان سارے مشاہدیوں کے ساتھ تین پاروں کا ہے اپنا معمول بناو ایک پارہ تو کم سے کم کرو زیادہ پڑھتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن پرو قرآن افضل ذکر ہے اس سے افضل ذکر کوئی نہیں جی نسیت آیت کیتا وکیتا ورکو نسیہ باب ملم یا رو بخسن یا قول سورت البقرہ سورت کذا اصل میں حجاج ابن یوسف جو ہیں وہ سورت البقرہ سورت آل عمران سورت النسا اس طرح نام بولنے کو منع کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اصل میں یہ سب مخلوق کی طرف منصور ہے اور قرآن تو اللہ کی صیفت ہے تو منصوب للمخلوق نہیں کرنا چاہیے تو پھر کیا بولنا چاہیے فرمایا اس طرح بولنا چاہیے امام بخاری فرماتے ہیں کچھ نہیں جب صاحب شریعت نے صورت البقرہ سورت آل عمران بولا ہے تو پھر صاحب شریعت کی طرف سے ادازت ہے جی دیکھیں رضو فرمایا آیتان من آخر سورت البقرہ سورت البقرہ کا لفظ بولا السورت اللہ تی بھی تذکرہ البقرہ نہیں بولا جی سورت الفرقان جی یعنی یہ شام نماز پر رہتے جیسے نماز تراغ ستم بھی میں ان کو کھیش کر حضور پاستان کی خدمت میں لے آیا جی یعنی حضورت یہ سورت فرقان جس طرح آپ نے مجھ کو سکھایا وہ اس طرح ہے اصل میں اتری تو تھی لوگت قریش پر لیکن جب ہشام بہتے ہوں گے تو کوئی اور قبیلے والے بھی بہتے ہوگی تو ان کو کسی اور قبیلے کی لوگت پر بھی اضاحت دی ہوگی وہ اسی طرز پر رہتے ہیں حضورت دونوں سے کہا پرو تو دونوں سے سنا آپ نے جی معلوم ہوتا ہے فیصلہ کسی ایک کی بات کو سن کر نہیں کرنا چاہیے سمجھنا ہے یہ گھچے کان کی نشانی جو آج کل لوگ ہوتے ہیں بس کسی ایک کی بات کو سن کر کے فور انجرز بات میں آ جائے یہ غلط ہے بات دونوں کے سننا چاہیے جی جی سمیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالی ان اللیلیت المسجد بقال ارحمه اللہ لقد اذکرات کدا وکدا آیتنا سفت بها من سورة کدا وکدا بعد اُتر دی موسیقی موسیقی